الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو نماز تائم کرتے ہیں، سکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر موضوع گفتو زکاة اور ہماری اس گفتو کا عنوان ہے مستحقین زکاة کی شرائط یعنی وہ افراد جن کو زکاة دی جائے ان کی بھی کچھ شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ کہ جن کو زکاة دی جائے وہ شیعہ اسنعاشری ہوں یعنی مولا امیر المؤمنین اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کے بعد امام حسن علیہ السلام پھر امام زان العبدین علیہ السلام پھر امام محمد باقر علیہ السلام پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو البتہ یہاں پر فاسق سے مراد ہے کھل لم کھلہ گناہ کرنے والا نہ تیسری شرط یہ کہ وہ مال زکاة کو اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت میں خرچ نہ کرے چوتھی شرط یہ کہ وہ شخص جس کو زکاة دی جا رہی ہے زکاة دینے والے کا ایسا عزیز یا ایسا اس کا تعلق نہ ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس شخص کی کفالت اس زکاة دینے والے پر واجب تھی یہ اب الفاظ دیگر چوتھی شرط کے بارے میں اگر مختصر سے جملہ کہا جائے کہ جس شخص کو زکاة دی جائے وہ دینے والے کا واجب نفقہ نہ ہو یعنی دینے والے کے لیے اس کے اخراجات اس پر واجب نہ ہو اور پانچویں شرط یہ کہ اگر زکاة دینے والا غیر سید ہو تو جس کو زکاة دی جا رہی ہے وہ سید نہ ہو یعنی غیر سید کی زکاة سید کو نہیں دی جا سکتی البتہ اگر سید زکاة دینے والا ہو تو اس کی زکاة سید کو دی جا سکتی ہے یہ تو ہیں پانچ اہم شرائط اب اس کے زمد میں کچھ مسائل بیان ہوں کہ پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ جس کو زکاة دی جائے وہ شیعہ اسنعشری ہو یعنی بارہ احمد علیہ السلام کی امامت کا خائل ہو تو یہاں پر دو مبارد ایسے ہیں کہ جہاں پر شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے ان میں سے ایک مورد وہ جو ہے معلفت القلوب یعنی وہ کفار کہ اگر انہیں زکاة دی جائے تو وہ مسلمانوں پر حملے نہیں کریں گے یا مسلمانوں پر جب حملہ ہوگا تو مددگار ثابت ہوں گے یا یہ کہ اگر انہیں زکاة دی جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے فائد مند ثابت ہوں گے یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان افراد کو تو زکاة دینے کے لیے یہ قطعا شیعہ اور سید ہونا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے ساتھوں مورد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ یعنی وہ کام کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت کا وسیلہ بنے یعنی سارے وہ کام جو مسلمانوں کے لیے منفعت کا اور فائدے کا سبب ہوں وہ مثال کے طور پر روڈ بنانا ہے درخت لگانا ہے پل لگانا ہے بنانا ہے یا اسی قسم کے اور اسپتال وغیرہ کے کام تو اب اگر کسی نے اسپتال بنا دیا زکاة سے تو وہاں پر اور افراد بھی آ کر اگر فائدہ اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ عام المنفعت ہیں یعنی جنرل پبلک کے لیے ہیں تو اب یہاں پر معین کرنا ہوگا کہ یہ میں نے زکاة کس مد میں خرج کی مثال کے طور پر کسی کے زکاة نکلی اور اس نے اپنے علاقے میں ایک اسپتال بنا دیا اب اس اسپتال سے بلا شک شیعہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اہل سنت بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں عیسائی اور یہودی اور پارسی اور ہندو سب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو پہلی شرط ہے اس کا تعلق ہے باقی دیگر مبارس سے اب یہاں پر کچھ مسئلے بیان ہو اگلے موضوع سے ریلیٹڈ کہ زکاة جس کو دی جا رہی ہے وہ کھلن کھلہ گناہ نہ کرتا ہو اس طریقے سے تارے کو صلاح نہ ہو ایسا شخص نہ ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا ایسی عورت نہ ہو جو بے پڑھتا ہے یا ایسا شخص نہ ہو کہ جو ڈاڑی مونتا ہے کھلن کھلہ گناہ کرتا ہے تیسری شرط یہ جس کا ذکر کیا اس مال کو معاصیت میں خرچ نہ کرے اسی طرح سے اگر کسی نے قرض لیا ہے گناہ کے لئے تو اس کو بھی قرض اتارنے کے لئے پیسے نہیں دی جا سکتے کیونکہ اس نے معاصیت کرنے کے لئے اللہ کی مخالفت کے لئے قرض لیا تھا لیکن اگر حلال کام کے لئے قرض لیا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں واجب نفقہ نہ ہو پس شہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن بیوی اپنے شہر کو زکاة دے سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ بیوی پر شہر کا خرچہ واجب نہیں ہے اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا لیکن اگر بیٹا شادی کے لئے زکاة کا محت SaaS ہے کیونکہ شادی کرانا باپ پر واجب نہیں ہے اس پر کھلانا واجب تھا پیسہ دینا واجب تھا فرض کریں باپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ اس کی شادی کرا سکے اب وہ زکاة نکالتا ہے اور بیٹے کے پاس شادی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے بیٹے کو شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہے اسی طریقے سے بیٹا باپ کو شادی کے لیے پیسے دے سکتا ہے اسی طرح سے عامل منفعت کام یعنی جو عام جنرل پبلک کے لیے کام ہیں ان کاموں سے بھی بیٹا فائدہ اٹھا سکتا ہے فرض کریں کسی باپ نے اسپطال کھولا اس اسپطال میں بیٹا بھی جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے اسی طرح سے ایک موضوع بیان ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو تو اگر بیٹا دینی کام کر رہا ہے تو کیونکہ دینی کام اور تبلیغ کا کام عام پبلک کے لیے ہے تو اس کو دینی کتابیں بھی لے کے دے سکتا ہے کس عنوان سے؟ بیٹے کے عنوان سے نہیں بلکہ اس عنوان سے کہ یہ دین کی تبلیغ کا کام انجام دینے والا ایک شخص ہے زکاة کا مال بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور دیوانوں کو یعنی پاگلوں کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا یا ان کے ولی کو دیا جائے گا کہ جو شرعی طور پر ان کا ولی ہے مثال کے طور پر ایک بچہ بیمار ہے پریشان ہے اس کے علاج کے لیے پیسہ دے دیا جائے اس کے باپ کو یا یہ کہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ دے دیا جائے اس کے باپ کو یا اگر کوئی بچہ پاگل ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کے کھانے پینے کے لیے پیسہ دے دیا جائے اس کے ولی کو یعنی اس کے باپ کو اور اگر ولی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص جو اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہو یا پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری لے لے مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک پاگل ہے یا ایک بچہ ہے یتیم اور اس کی سرپرستی کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ان افراد کو پیسے دیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ پیسے یتیم خانے میں بھی دیے جا سکتے ہیں کیونکہ یتیم خانے کے چلانے والے ایک عیدبار سے بچوں کے سرپرست اور ولی ہیں بس وہ افراد ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے بلکہ انہی بچوں پر خرچ کریں گے غیر سید کی زکاة سید کو نہیں دی جا سکتی سید کی زکاة سید کو بھی دی جا سکتی ہے اور غیر سید کو بھی دی جا سکتی ہے کیسے پہچانا جائے کہ یہ شخص سید ہے تو اتنا کافی اگر وہ اپنے علاقے میں مشہور ہے کہ یہ سید فیملی ہے تو یہ کافی ہے اور اگر کوئی نہ جانتا ہو تو دو عادل گواہوں کے ذریعے سے یقین ہو جائے کہ یہ سید ہے تو دے سکتا ہے لہذا فقط دو عادل گواہ کافی نہیں ہے بلکہ دو عادل گواہوں کی گواہی کے بعد اگر یقین حاصل ہو جائے تو ایسے فرد کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے یہ تھے چند مختصر سے مسائل اور چند شرائط مستحقین زکاة کے بارے میں یعنی ان افراد کے بارے میں جن کو زکاة دی جا سکتی ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور رتاعت کی تعفیق عطا فرمائیں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین